اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم بہت زبردست آلو مطر اور چکن کا کورما بنا رہے ہیں تو ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس انیلاس ڈائننگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو مطر چکن بنانے کیلئے جو مسالے میں یہاں پہ یوز کروں گی اس پہ میں نے لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون اور کشمیری لال مرچ لی ہے ون ٹی سپون حلدی ہم لیں گے ہاف ٹی سپون اور دھنیا پاورڈر ہم لیں گے ون ٹی سپون کورما مسالہ میں اس میں یوز کروں گی ون ٹی سپون اگر آپ کے پاس کورما مسالہ نہ ہو تو آپ سکب بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہو تو آپ اسے ضرور ڈالیے گا دو ٹی سپون اور ون ٹی سپون کھٹاوہ درک اور ون ٹی سپون میں نے کھٹاوہ لہسن لیا ہے اور تین حدد پیاس میں نے اس طرح سے کٹ کیے ہیں آدھا کلو آلو میں نے اس طرح سے چلکا اتار کے کٹ کر لیے ہیں اور یہ میں نے مطر لی ہے ایک پاؤ جس کو میں نے مطلب اس کے دانے نکال لیے ہیں اور آدھا کلو ہم یہاں پہ چکن لیں گے جس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اب ہم فلیم آن کر لیں گے اور اس طرح سے میں آئل شامل کروں گی اور آئل گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر پیاس شامل کر دوں گی ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے اور گرم ہونے کے بعد میں نے اس کے اندر پیاس شامل کر دیئے ہیں اور پیاس کو ہم نے گولڈن براون کلر ہونے تک فرائے کرنا ہے پیاس ہمارے گولڈن ہو گئی ہیں ایک منٹ کے لیے میں اس کی بھونائی کروں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر چکن بھی شامل کر دوں گی تاکہ چکن بھی تھوڑا سا ہمارا فرائے ہو جائے آلو مٹر چکن بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ میری اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا تو چکن شامل کر کے تھوڑا سا ہم چکن کو بھی اس کے اندر بھون لیں گے اس طرح کرنے سے چکن کی سمیل بھی ہتم ہو جائے گی اور چکن جو ہے وہ جب ہم اس کو کوک کریں گے تو وہ ٹوٹے گا بھی نہیں پانی ہم نے اس کے اندر بلکل شامل نہیں کیا چکن کا کلر چینج ہونے تک میں اس کو فرائے کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی سارے مسالے لیکن پہلے ہم چکن کو ذرا اچھا سا بھون لیتے ہیں تو اب میں اس کے اندر مسالے شامل کر لوں گی کیونکہ چکن تھوڑا سا بھون چکا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کروں گی تھوڑا سا دہی دہی کو میں نے اچھی طرح سے پھینڈ لیا ہے اور دہی کو شامل ہم کریں گے اور چکن ہمارا اس دہی کے پانی میں ہی اور جو یہ پانی خود چھوڑے گا چکن اس میں ہی بہر اچھا سا گل جائے گا دہی بھی میں نے شامل کر دیا ہے اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو مارکٹ میں مطر بھی آ چکے ہیں تو میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ کوئی ایسی ریسپی بنائی جائے جس میں مطر یوز ہوتے ہیں تو میرے مائن میں یہ آیا کہ ایسی کچھ چیز بنائی جائے کہ اس میں آلو بھی ڈال جائے مطر بھی ڈال جائے اور چکن تو ہم نے پہلے ہی بنانا تھا تو آلو مطر اور چکن کا سالن سردیوں میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے دیکھیں چکن کا پانی بھی کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے اور چکن ہمارا بڑا اچھا سا گال بھی گیا ہے جو اس کے اندر لہستن اور پیاز ہمیں تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں اس طرح سے ہم چمچ کی ہیلپ سے اس کو پریس کر کے بلکل یک جان کر لیتے ہیں اور بڑا اچھا سا ہمارا یہ چکن کا مسالہ ریڈی ہو جاتا ہے تو چکن بھون چکا ہے اس کے اندر اب میں نے مطر شامل کر دی ہے اور آلو بھی شامل کر دیں گے تھوڑا سا ان کو ہم مکس کر کے بھون لیں گے اور پھر میں اس کے اندر شامل کروں گی پانی تو یہاں پہ میں نے آلو مطر اور چکن کو تھوڑا سا بھون لیا ہے اور اب میں اس کے اندر اتنا پانی شامل کروں گی کہ جس میں آلو اور مطر گل جائے بہت زیادہ پانی شامل نہیں کرنا صرف میں نے یہاں پہ ایک کپ پانی کا شامل کیا ہے اور اوپر سے کور کر دیں گے اور کور کرنے کے بعد ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ آلو اور مطر ہمارے اچھے سے گل جائیں ٹین منٹس کے بعد میں اس کو چیک کروں گی تو ٹین منٹس گزر چکے ہیں تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بری زبردست خوشبوہ آ رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ جیسے آلو اور مطر بھی بہت اچھے سے گل گئے ہیں تو ہم چیک کر لیتے ہیں پہلے میں اس طرح سے ایک آلو لوں گی اور ایک نائف کی ہیلپ سے میں اس طرح سے کٹ کروں گی دیکھیں کتنی آسانی سے یہ کٹ رہا ہے آلو بھی ہمارا گل چکا ہے اور اب مطر بھی چیک کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک فنگر کی ہیلپ سے دبا کے دیکھیں بڑی آسانی سے یہ پریس ہو رہا ہے اور مطر بھی ہمارا گل چکا ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ 10 منٹس میں بڑا اچھا سا ہمارا آلو اور مطر گل گیا ہے اسی لئے میں نے زیادہ پانی ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ پانی تو بعد میں بھی ایڈ ہو جاتا ہے پانی کا کیا ہے لیکن اگر زیادہ پانی ڈال جائے تو پھر اس کو ڈرائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایک اب پانی سے بڑا اچھا سا ہمارا آلو اور مطر گل گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ گریوی بھی بہت زبردستی بن گئی ہے آپ اس کو جتنا بھی پتلا رکھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اور جتنا گارہ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کی اپنی چوائس ہے تو مجھے تو اس پوائنٹ پر ٹھیک لگ رہا ہے اب میں فلیم آف کر دوں گی اور سب سے لاسٹ میں میں نے اس کے اندر سبس دھنیا اور سبس مرچے بھی شامل کر دی ہیں ایک سرونگ پلیٹ لیں گے اور اس کے اندر میں اس طرح سے آلو مطر اور چکن شامل کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں مطر کے دانے بھی بقاعدہ نظر آ رہے ہیں بلکل بھی یہ گھلے نہیں ہیں اور آلو بھی ہمیں مطلب پرفیکٹ نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں چکن بھی بلکل نہیں گھلا تو جب بھی ہم اس طرح سے کوئی شعبے والا سالن تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر ہر چیز کی شکل نظر آنی چاہیے اس میں آپ کو جیسے آلو مطر اور چکن سبھی لیدہ لیدہ سے نظر آ رہے ہیں بلکل بھی دربر نہیں لگ رہا گرم مسالہ ڈالیں گے اور چل کے اس کو انجوائے کریں گے پھر ملیں گے ایک نئی رہ سبھی کے ساتھ اللہ حافظ